بچے جو اگواہ ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں کوئی آدمی لے کے چلا گیا کہ پاپا تمہارے بلا رہے ہیں وہاں پر ہمارے گھر میں تو کل قیامت آئی ہوئی تھی پیتے دیتے پاپا نے پیسے دیئے کوئی انکل چاچو کوئی رشتہ داریاں کوئی ایسی ہے کھیلتے بھی جائیں دکانوں پہ بھی جاتے ہیں کبھی نہیں ایسا ہوا اگر آج یہ ایک بچے کے ساتھ ہوئے تو یہ کل کو کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سیف سٹی کیمرو کا میں کہتے رہے کہ دیکھ لیں کہاں گیا کہنا وہ مطلب ہماری بات نہیں ہونا نے سنی ان لوگوں کے اگر مسئلہ مسائل نہیں حل ہوں گے تو یہ ان کے بچے اگواہ ہوں گے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہسٹ آمیر بٹ گلی محلوں کے اندر بچے اگواہ ہو رہے ہیں کون ذمہ دار ہے ان کا ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے باہر موڑ پہ آتا ہے اور گھائب ہو جاتا ہے اس بچے کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتی ہیں کہ بچہ گھر سے باہر گیا ہے کیا لینے گیا ہے کہ بچہ گھائب ہو گیا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا مرحب آسف حسین آسف بھئی مجھے یہ بتائیں پہلے یہ علاقہ کون سا ہے یہ سوتر میلال قائم گارڈن ہے یہ والا دل نمبر نو ہے اور بچہ آپ کا گھر سے نکلا ہے کیا چیز لینے گیا ہے کیا لینے گیا ہے اور بچہ آپ کا گھائب ہو گیا ہے تقریبا گھر سے سوا بار بجے نکلا ہے بہت پانے کے روٹین ویز آگئے بھی دو دن میں دو تین بار آتے ہیں پانی بھر نے تو اس دن بھی کل بھی ایسے ہی آیا پانی بھر نگر سے دو بھائی آئے ہیں کہ یہ ایک اس سے چھوٹا ہے دونوں آئے ہیں آگئے پانی بھر آئے ادھر سے ایک لڑکا ہے بھائک پہ وہ میرے چھوٹے بیٹے نے بعد میں مجھے بتایا کہ وہ نا کوئی آدمی لے کے ہی چلا گیا کہ پاپا تمہارے بلا رہے ہیں وہاں پر روٹین میں یہی سے پانی بھرتے ہیں میں روزانہ دو سے تھی یہ درہ پین کر کے دکھائیں ساری آئے یہ بھر کے بھی جا رہے ہیں کیمرہ پین کر کے درہ دکھائیں یہ سامنے یہ جو ہے واتر پلانٹ لگا ہے روٹین میں ہی آتے ہیں ایسا نہیں کہ آج پہلی بار آئے ہیں تقریبن یہ تین چار سال ہوگے فلٹر لگے تب سے ہی آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم پانس سات منٹ میں ہم آگئے ہیں پیچھے اس کے دونوں بھائی آئے ہیں پانی بھائی آئے ہیں وہ کہا ہے تو وہ کہتا ہے وہ کسی بندے کے ساتھ چلے گا بھائی پر خود بیٹھ کے گئے جی اس نے کہا کہ تمہارے پاپا بلا رہے ہیں وہاں تو اس وقت ہی میں اس کے بیچھے بھائی لے کے گیا ہوں تو کہیں ہمیں نظر نہیں آیا تو پھر آگے یہ فیکٹری ہے کہ یہ ایک وہ سیمڑ والے دکان ہے وہاں سے ہمیں سی سی ٹی وی کیمری چیکی ہیں ان میں نظر آیا کہ واقعی ہی بھائی پر بیٹھ کے جا رہا ہے پھر آگے رحمان گا رہے ہیں اس کے پاس ایک پانشاپ ہے بھائی پر بیٹھ کے جا رہا ہے جو آگے بندہ بیٹھا ہوئے وہ آپ کی شناکت میں ہیں نہیں وہ شناکت میں نہیں ہے اس کی امی تصویریں میرے موبیل میں ہیں وہ ہم نے نکلوائی ہیں یہاں سے بھی جہاں جہاں رستے میں کیمرے تھی وہاں سے نکلوائی وہ ہماری پہچان میں نہیں ہے یہ بھی تو سکتا کہ بچہ اپنی مرضی سے کیا ہو نہیں مرضی سے جاتا چھوٹا بھائی تو ساتھ تھا اس کو پہچانے والا وہ بھی تو جب وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی مطلب کہ بڑھا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے وہ چھوٹے بیٹھے نے بتایا نہیں کہ کوئی انکل چاچو کوئی رشتے دار ہم جانتے نہیں ہے اس کو وہ بھی کہتا ہے نہیں جانتے فرس ٹیم دیکھا پہلے دیکھا ہے نہیں ہے اس کو پھر کیا ہوا پھر اس کو لے گیا یہاں اس سے آگے ہم ڈھونڈتے رہے ہیں کافی میرے بھائی بھی اس کا چاچو گیرہ بھی ساتھ ڈھونڈتے رہے ہیں نہیں ملا کہیں ہمیں پھر ہم نے وانفر پہ واپس آگئی یہاں پہ کال کی ہی ہے کتنی دیر بعد کال کی ہے پندرہ بیس منو پہ کال کی بس پہلے ہم نے دیکھے نا کیمرے وغیرہ اس کے بعد ہم نے وانفر پہ کال کی ہی ہے تو ڈول فیلم والے آئے ہیں تو پھر مطلب کہ ایک ایس ای آئے ہیں تو انہوں نے آگے لکھ 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 کے وغیرہ چلے گئے ہیں تو کہتے بس ویڈ کرو آجے گا ایسے کو لے گیا آپ کے جاننے والا ہوگا تو ابن تین چار گھنٹے ہم مطلب کہ پھر پورا ملہ ہم سارے پھر تھانے گئے ہیں پر اشانی کے عالم میں پہلے ایسا واقع ہوئے ہیں نہیں یہاں کبھی نہیں ایسا یہ پہلی بار یہاں اسی محلے میں یہ پہلی بار ہی ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تو اس کے بعد ہم سارا ملہ ملہ دھانے بھی گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایساچو صاحب نہیں آیا وہاں پہ چار پانچ گھنٹے انہوں نے ہمارے زائع کیا کوئی کاروائے نہیں کی انہوں نے چار گھنٹے بعد جا گیا ایساچو صاحب آئے ہیں ان کی میر بانے ہیں ان کے سامنے ہیں انہوں نے اسی وقت باٹا پور لگتا ہے نہیں منامہ منامہ لگتا ہے ایساچو صاحب کا شکریہ انہوں نے اسی وقت سار کے سی سی ٹی وی ہم نے لے لی ہیں صرف آگے سیف سی ٹی سے کوئی کیمرے پولیس کے لیے آپ نے آسانی کر دی ہے یہ جو کام پولیس نے یہاں پہ آکے کوئی پانچ سات گھنٹوں میں کرنا تھا یہ انہوں نے دو تین گھنٹے میں کر کے پھر تھانے گئی ہم حالے داروں نے میں نے خود نے سارے نے یہ کر کے پھر تھانے گئی سیف سی ٹی کیمرے کہتے رہے ہیں کہ دیکھ لیں کہاں گیا کہنے وہ مطلب ہماری بات نہیں انہوں نے سنی پھر یہ ہے کہ رات کو آٹھ نو بجے جا کے دو بندے آئیں ہمارے گار اس بچے کو لے کے میرے بیٹے کو لے کے دراؤ اچھا لے جائے اس کو بچے جی یہ ہے اس کو لے کے رات کو آٹھ نو بجے انہوں نے آگے کہا کہ یہ بھگوانپور کسی کباری کی دکان سے ملا ہے ہمیں تو یہ بھگوانپور تھانے سے ہم آئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کسی دکان پر چھوڑا ہے ہاں جی کسی دکان پر چھوڑا ہے بیٹا کیا نام ہے عبداللہ دی آپ اپنی مرضی سے گئے تھے کہ وہ آپ کو خود لے کے گئے ہیں وہ آپ مجھے خود لے کے گئے ہیں کیسے خود آپ جا سکتے ہیں ڈیلی آپ پانی برنی آتے ہیں یہاں پر پھر کل آپ اس کے ساتھ کیوں بیٹھ کے گئے ہیں کون انکال جانتے ہیں اسے آپ نہیں کیوں گئے ہیں آپ ہم کے ساتھ کیا کہہ رہے تھے وہ کوئی چیز کا لالج دیا انہوں نے کیا کہا کیا کہتے تھے کہتے تھے پپا نے پیسے دی ہیں رسول اللہ نے میں نے کہا رسول تو ہم کل کل شام کو لے گائے تھے پھر یہاں ہمارے بزار میں وہ ایک دو دکانوں پر لے کے گیا اسے تو وہاں جا کے بھی اسے اس نے کہا ہے کہ مجھے سوڑ دے دیں تو یہ بچہ یہاں ہے تو میں واپس ہی آگے پیسے دیں کہ اس کے لے جاؤں گا کون کونسی دکانوں پر یہاں پہ لے گئے گئے ہیں یہ کپڑے پر لے گئے ہیں کپڑے پر لے گئے کیا کہتے ہیں پھر پھر کہتے ہیں پانسو دکھا رہے اس کو یہاں پہ بٹھارے ہیں میں نے گرسے پیسے بھ لے کر آئے دکھا کر بھی آئے کہ وہ معنی نہیں ہے تو جب آپ کو وہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو ہونی کے شور نہیں بچایا ہے کہ یہ انکل کون ہے مجھے سوڑ بھی کہہ رہے ہیں شوپ پہ بیٹھ جو کوئی شور کر رہا نہیں مجھے آپ نے کیوں کیوں کیا دکھا ہے کہ پانی پر رنائے تھے بچے نو بس ایسے یہاں پر دو دکانوں پر یہاں کم آیا ہے پھر اس کے بعد آگے جہاں جہاں اس کا ملک ہے یہ بتاتا رہا کہ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے ہیں تو پھر اینڈ جا کے باگ 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 پورا کو باڑی کی دکان یہ دکانوں سے بھی چیزیں لے کے وہ نہیں لے کے نہیں کہ یہاں کسی نے دی نہیں نہیں نا کوئی بھی نہیں مانا یہاں ہاں جی پہلے سوٹ رہا ہے دکان پہ گیا کتنے سوٹ لیں وہاں سے پانچ سوٹ اس نے کہا ہے ہاں سوٹ وہ لے کے جائے گا اس کو پٹھا بٹھا گیا یہاں ہے یا یہ سٹوری دیکھے لے تو وہ دکان بھی یہاں پھر میں نے اس سے پوچھا ہے آدھے کہ ہم نے جب کیمرہ دیکھا اس دکان پہ رکھا جا کے پھر میں نے اسے کہا ہے میرا بھائی ہے اس نے بھی کہا جا کہ یہ لڑکہ آپ کی دکان پہ آیا وہ دکان پہلے مکر گیا کہتا ہے نہیں یہ نہیں آیا جب ہم نے اسے کامرہ دکھایا کہ یہ دیکھے آپ کی دکان پر رکھا آئیے پھر وہ کہتا ہاں یہاں آیا تھا تو اس کے بعد پھر گلی کے اندر ہے دکانے وہاں مطلقے موبیل کا نا وہ لگا ہوا ہے مطلقے فلیکس لگی ہیں یہاں کچھ نہیں کیا پھر آگے انڈ پر کونسی دکان پر گئے تھے آپ دکان پر کباریے دکان پر کباریے بھی دکان پر آپ کا کیا کام تھا ادھر بھی آپ کو بٹھایا ہے کچھ کھلایا ہے کہ ویسی ویسی تو کیا لے کے گئے وہاں سے سلاحی مشین لے کے گئے کہ آپ کو بٹھا کے سلاحی مشین وہاں سے وہ لے گیا ہے تو پھر آپ نے گھر کیسے اطلاع کی ہے گھر کیسے بتایا کہ ہم میں یہاں پر موجود ہوں وہ نے پوچھا تھا اس لئے میں نے بتا دیا مجھے بچے بٹھا کے گئے تو پھر اس نے بچے بٹھا کے گئے تو پھر وہ کباری آیا تھا وہ رات میں ملکہ بھگوان پر تھانے میں تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہم نے پوچھا تھا وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں یہ بس میری جانیاں سے چڑھوا دیں بچے کا معاملہ ہے تو یہ تھانے والے ہمیں تاکھنا کریں تو پھر وہاں سے تو ہم نے اس کو کہا دے کہ چلے کوئی فارم تو ہم نے یہ اسے کہا کہ آپ کے پاس تو ملکہ اس نے بات کیا یا اس بندے نے آپ تو اسے جانتے ہو کہ پانچ داس منٹ آپ کے پاس تو راہا ہے تو اپنے گلی ملو کہ میں جو ملکہ سی سی ریوی کیمرے وہاں سے نکال ہو کون ہے بندہ پتا تو لگے بندہ جو جس شوپے لے کے اس کو گیا ہے مشین لی ہے اس کے کو جاننے والا ہوگا وہ کہتا ہے میرے جاننے والا ہے دیکھیں نا اس نے بچے کو بھی آپ کو واپس دے دی ہے آپ سے پیسے بھی نہیں لے رہا یہاں تو وہ کہے نا کہ بھئی میری وہ مشین لے گیا آپ کا بچے آپ مجھے مشین کے پیسے دیں اس نے بعد یہاں پہ ختم کر دی ہے کہ مجھ پہ کیس نہ آئے کیونکہ وہ ایک گروپ ہے ان کا ایک گینگ کہ لیں یہ جو بچے ایسی اگواہ کرتے ہیں یہ بچے جو اگواہ ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ کیسی سامنے آ رہے ہیں اچھا تو پھر اس کے بعد یہ بعد میں منامہ تھا نا آئے ہیں یہاں آکے انہوں نے کہا کہ ہماری ایف ایر مطلب کے وہ نا ہوتا نہیں ہے وہ ہوگی تھی کچی رپڑ ہوگی تھی لیکن وہ کپیوٹریز ہو نہیں تھی انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ہم نے پرچاس نہیں ڈسچارج کروانا ہم نے مطلب کہ کاروحی کرنے وہ بندہ ڈونڈے جو ہمارا رشتہ داری ہے جو بھی ہمارے جاننے والا ہے وہ بندہ تو ڈونڈے نا انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ایسے نو سرباز ہوتے ہیں یہ دیاری میں کتنے کیس آتے ہیں ہم نے کہا اس کا کوئی صدیباب تو کرنا ہے نا کہیں بھی جاگ لیجئے کارٹ دے گا کوئی اس کے گردے بیج دے گا یہ معاملہ تو ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہم نے کہا کہ یہ روٹین ویس بات ہے کہ روز ہمارے پاس ہیسے آتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے پرچاس ڈسارج نہیں کروانا یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف کاروحی کریں کاروحی کریں آگے سے ہمارے بچے اور بھی آتے ہیں محلے کے مطلب کہ ایسے تو نہیں اس کو جانے دینا انہوں نے کہا جی یہ دادی ہے اس کی یہ ملے دار ہے بچے بچہ کرو لیا گئے نہیں سمان ہونا کو دیکھو پہلے بھی یہ بات ہو کدھی نہیں سنا ہو یا بھی پہلی دفعہ ہاں جیتا ہوں نے پہلی دفعہ ہاں وہاں بڑی ساری ٹانٹشان دیتی ہم ترے نے میرے کتے ماتھے لگ جینا میری چیپ بوٹنگاں کاردہ ہو دیا اچھا یہاں پہلے بھی کوئی ایسا واقع ہوگا ہے کبھی نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ ہو جا بچے آتے ہیں سامنے سے پڑھنے آ رہے ہیں ہاں جی کبھی کچھ نہیں ہوا جب کہ یہ کتنی دیروں ہی لگے بچے پانی لے کے جاتے ہیں کھیلتے بھی جائیں دکانوں پہ بھی جاتے ہیں کبھی نہیں ایسا ہوا پہلی مرتبہ ایسا ہوا لیکن وہ اس کو یہاں سے لے گئے گیا ہے پہلے دو دکانوں پہ سوٹ نہیں پسند آئے انہوں نے کہا نہیں پھر آگے جا کے اس کو بٹھا کے مشین وہ لے گیا ہے یہ تو بہت بڑا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اس کی پھپو ہوں ہاں یہ تو اس سے چھوٹے چھوٹے مرے بتیجے ہیں وہ بھی ساتھ آتے ہیں پانی والے رات کو نو بجے بھی آ جاتے ہیں ساڑھے نو بجے تک بھی آ جاتے ہیں یہ زندگی میں پہلی دفع ہمارے ساتھ ہے کبھی سونا تھا کہ ایسا ہوا رہا ہے لیکن دیکھ بھی لیے بچے آپ کا سیف واپس آ رہے ہیں شکر اللہ کا بہت بہت زیادہ شکریہ ہمارے گھر میں تو کل قیامت آئی ہوئی تھی اتنا رو رو کے اور پورے ہمارے محلہ پورا محلہ ایسے ہی ہمارے ساتھ پورے ہی ادھر ہی رہے ہیں تعاون پورا کیا اتنی دعائیں سب نے کیا ہے ان سب کی دعائوں کی وجہ سے یہ واپس آیا ہے ایک بڑا حادثہ جو ہے نا وہ تل گیا ہے وہ حادثہ جو ہے نا وہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے ان لوگوں کے اگر مسئلہ مسائل نہیں تو یہ ان کے بچے اگواں ہوں گے بچے کسی جگہ پر نیپ کر کے لے جائیں گے پھر ان سے وہ رقم وصول کی جائے گی دکانوں پر بٹھا کے وہاں سے سمان لے کے جائیں گے یہ کیا صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اس علاقے کے اندر موجود ہیں اگر آج یہ ایک بچے کے ساتھ ہوئے تو یہ کل کو کسی کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی لاسپی آپ کے مسئل جائیں بس یہ یہ کہ بچے پھاڑ کے انہوں بوٹیاں کتیاں مار جانا میرے کول ہوئے میں انہوں مارا میرے پوتریں انہوں نے انہا زیاد دیتی بس میں آیا کہ نہیں چونکویں چپانسی لاؤں اور ایسا جو ابھی گروہ آپ پھیر رہا ہے بچے اگر ہمارے گلی محلوں میں کھیلنا انہوں نے کتنے گھر میں رہنا باہر ہی کھیلنا ہے گلی میں اور اتنی دور بھی نہیں ہے گھر کے پاس ہی ہے ہاں پاس ہے اگر دور ہوں تو پھر کہیں شاید دور تھے اس وجہ سے اور اسے بڑا ہے پھر پانچ اسے پھر بھی سمجھ دی آئی کہ کیسے وہ لے گیا کیسے برگل آیا کیا کیا اس کے اببو نے کہا دو ہزار پر کوئی سوڑ لے نہیں ہاں پتہ ہی نہیں کیا ہماری شادی بھی تھی نا شادی بھی جانا نہیں نہیں کوئی نہیں کسی پہ نہیں ہمیشہ بڑا چنگاوہ سارے صحیح ہاں تیسا نکی سے ڈوٹر نہیں پارس بغیرہ تنو سامنے آجا بے ان میں نوج شد اس نے ماں کا کلیجہ دادی کا پھوپنوں کا کلیجہ نکالا ویسے ہم خود نکالیں ہمارے پاس آئے تو محمد عظم نے دیکھا کہ یہ صورتحالہ ہے کہ ابھی بھی وہ کھلے عام دندناتہ پھیر رہا ہے گلی محلوں کے اندر بچوں کو حراؤسمنٹ کر کے وہاں پہ لے جاتا ہے اور کچھ ہی چیزیں دکان سے لے جاتا ہے کہیں پہ بٹھا چیز وصول کر کے لے جاتا ہے اس کو بٹھا لیں یہاں پہ کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی قیمتی رائے ضرور دینی ہے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال اکھینسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بڑھ کو اجازت دیں اللہ حافظ